ڈی آڈیو کو بڑی سفلتہ ملی ہے اگنی پرائیم مسائل کا سفل پرکشن کیا گیا وطن کی فکر کا نادا قیامت آنے والی ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کی کافی پن پوائنٹ ایکوریسی ہے اور بڑا طاقتور مسائل ہے سب سے بڑی بات ہے یہ ہائیلی موبائل سسٹم ہے کہیں سے بھی فائر ہو سکتا ہے آپ ٹرک کے اوپر لوڈ کر کے وہاں سے ہوڑا دیں سو اگر اس کو اس لیند سے دیکھا جائے تو پاکستانی تو پرشان ہو جائے اس کو آسمان تیہ کرتا ہے یقیناً آسمان ہی تیہ کرتا ہے پاکستان کی ریڈ لائن نہ صرف انڈیا کروس کر رہا ہے پچھلے تین سالوں سے بلکہ پاکستان کی ریڈ لائن پہ پشاف کر کے جا رہا ہے کوئی بھی اندوستان سے آئے گا یہاں پہ ہمارے انمول رتن جنہیں ہم نے اتنا کھلا پلا کر اتنی محنت سے ہم نے سکا پڑھا کے پالا ہے انہیں ٹکا کے نکل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ لمبر ون کیسے بننے پھر رہے ہیں بھائی ہمارا جو دیش ہے گاندھی کا دیش ہے ہمارا گوتم بودھ کا دیش ہے ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے ہم لوگ ایسے کام پرائم منسٹر نرندر موڈی کی گمڈ یہ کروا رہی ہے اور پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں ٹکا رہے ہیں اور پھر نکل جا رہے ہیں مطلب یہ کہ آتے ہیں مارتے ہیں اور اس کے بعد چائے پیئے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں اگنی پرائم مسائل اگنی پرائم مسائل ایک مسائل ہے لانگ ڈسٹنس ہزار سے لے کر دو ہزار کلومیٹر کا اس کا رینج ہے نیوکلئر کیپیبل ہے اس کا نائٹ ٹیسٹ سکسیسفل ہو گیا دوستو اچھا اگنی پرائم پہلے بھی فائر ہو چکا ہے اور دو چار بار فائر ہو چکا ہے ہم آج کی خبر کیوں آپ کو دے رہے ہیں اس میں سپیشل کیا ہے دیکھئے رات کا وقت مسائل کو کئی بار ٹیسٹ کرا جاتا ہے اس کے پہلے کہ وہ فوج کو بولیں کہ سب اب ہم نے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھ لیا ہے اب یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جب مسائل کی فائرنگ ہوگی ہو سکتا اس میں گلتیاں ہوں ہارڈ ویر میں گلتیاں ہوں سوفیر میں گلتیاں ہوں جو اس کے مشن پیرامیٹرز ہیں اس میں گلتیاں ہوں کچھ بھی ہو سکتا اور ہوتی ہیں گلتیاں انسان منا رہے ہیں گلتیاں ہوں گی لیکن آپ نے اس کو ٹھیک کرا بار بار وہ گلتی ریپیٹ نہ ہو ایک بار ہو گئی ہو گئی کوئی بات نہیں اور لگاتا ریگریس ٹیسٹنگ کے بعد then you hand it over to the armed forces تو اگنی پرائیم کا سکسسفل ٹیسٹ ہوا ہے اور آپ سب کو بہت بہت شب کامنا ہے اس کی مبارک بات سب کو اور strategic forces command اس نے کنڈک کرا ہے آپ کو پتا ہے strategic forces command ایک اورگنیزیشن ہے which deals with missiles and long distance you know missiles and rockets long distance کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ strategic forces command ڈیل کرتا ہے اسے سی بولتے ہیں اس کو اور اس مسائل کے لانچ نے سارے مشن پیرامیٹرز کو اچیو کرا ہے اور یہ جتایا ہے کہ یہ absolutely reliable مسائل ہے دوستو this is 100% reliable نیا پروپاشٹرز سسٹم ہے اس کے ایڈوانس نیوگیشن ہے کینسٹر لانچ سسٹم ہے انانسنگ سٹرٹیجک ڈیٹرنس کیپیبیلٹیز راجنات سنگھ جی جو ماننی ہے رکشہ منتری ہیں وہ تھے وہاں پہ ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ایس ایف سی اور آرمڈ فورسز کے اور بھی لوگ تھے وہاں پہ اور اس کو عبدالکلام آئیلنڈ جو کی آف دھا کوسٹ آف اڈی سا ہے عبدالکلام آئیلنڈ سے اس کو فائر کرا گیا شام کے ساتھ بجے اور سیکنڈ پری انڈکشن نائٹ ٹرائل تو یہ دوسری نائٹ ٹرائل تھی پہلے والے میں کچھ پیرامیٹرز تھے جو امپروف کرنا چاہ رہے تھے دوسری نائٹ ٹرائل تھی یہ پہلے ایک بار ہو چکے دوسری نائٹ ٹرائل میں یہ ہنڈر پرسنٹ سکسسفل ہو گیا ہے دوستو اچھا ٹرائل سرویسز کا جو سٹریجک فرسز کمانڈ ہے الانگ ویڈ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ اورگنیزیشن وہ لوگ وہاں پہ تھے اور وٹنس کرا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے اور جنرل انیل چوہان کے علاوہ سٹریجک فرسز کمانڈ کے جو چیف ہیں وائس ایڈمیرل سورج بری وائس ایڈمیرل سورج بری بھی وہاں پہ تھے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان تھے تو دوستو پھر راجنات سنگھ جی نے ان کو کنگرچولیٹ کرا سب کو مبارک بات دی شبکام نہ ہی دی بولا بہت بڑی اکام ہے اب دوستو اس کا سگنیفیکنس کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پورا ریسرچ کا پیپر یہاں پر پوتھا پڑا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں کی ہے کیا اس کے یہ چاہیے کیوں بھارت کو اور اس سے بھارت فائدے کیا ہے اس سب چیزوں کے رینج میں نے آپ کو بتا دیا نا ہزار سے دو ہزار یہ کہیں سے بھی فائر ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات ہے یہ ہائیلی موبائل سسٹم ہے کہیں سے بھی فائر ہو سکتا ہے آپ ٹرک کے اوپر لوڈ کر کے وہاں سے وڑا دیں دو ہزار کلومیٹر دور جا کے پین پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو بھارت توڑ دے گا وہ اگنی پرائن کرے گا اور یہ اگنی ون مسائل جو ہے سٹرٹیجک فورسز کمانڈ کے ساتھ اگنی ون آپ کو پتا ہے اگنی ون اگنی ٹو اگنی ٹھری اگنی فور اگنی فائیف یہ اگنی ون کو ریپلیس کرتے گا پوری طریقے سے اگنی ون گراجولی انہانس ڈیٹرنس ہے اور یہ اگنی فائیف جیسے کی ریسنٹ فلائٹ ٹیسٹ اگنی فائیف ملٹپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹیبل ری انٹری ویکل اگنی ون جو ہوا تھا نا جب ہم نے بولا تھا کہ اگنی فائیف اگنی فائیف مسائل جو ہے وہ گئی اور پھر وہاں پہ الگ الگ وار ہیڈ نکلے اور پانچ الگ الگ ڈیریکشنز میں جا کے انہوں نے ٹارگٹ اپنے برباد کرے وہی ٹیکنالوجی ہے اس میں اور یہ کیپابیلٹیز فار انٹرسپٹنگ ہوسٹائل بیلیسٹک مسائل بی آنڈ ایرٹھ ایٹموسفیر تو آج کل مسائل جو ہے نا آج کل کی مسائل جو ہیں ایک تو ان کی سپیڈ ان کی کیپابیلٹی اور ایرٹھ کے ایٹموسفیر کے باہر یعنی کہ جہاں پہ بلکل سپیس جس کو کہتا ہے نا لور سپیس ٹائپ اس ایرے وہاں پہ جا کے وہاں سے ری انٹری کرتی ہیں بکوز مبیلٹیز میں تو یہ سب جاننے کی ضرورتی دوستوں اور یہ سب جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ CDS بھی تھے CDS کیوں تھے وہاں پہ اس کا کاران ہے بکوز اس کا کاران ہے آج کتنا کتنا افیقیو مسائل ہے اور کتنا بڑا خطرہ ہے چینہ کے لئے اور پاکستان کے لئے یہ دوسرا تیسٹ ہے اس سے پہلے بھی 2023 میں ایک نائی تیسٹ ہوگا تو یہ لوگ اس کے آس پاس ان دنوں کے آس پاس یہ لوگ چینہ ایک دم سے یا پھر تو بہت فرینلی ہونے لگتا ہے یا پھر دی سٹارٹ میکن پوینس کی نہیں انڈیا اسے کر نہیں کر ستا ہے ہمارے نیبر ہے پیس 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 سب کا لیسن دینے لگتے ہم کو یا پیس 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 کیونکہ ان کو عادت پڑ گی ہم لوگ اتنا فریکوینٹلی چیک کرنے لگے نیبر زور کا جھٹکہ دیرے سے لگے تو انڈیا نے سٹارٹ کیا اس کے اتنا جھٹکہ لگ چکا ہے کہ ان کو میکنو لگتا ہے انہوں نے کیا کیا آپ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھ ستے ہیں کہ چینہ نے دو ویسلس لگایا اس کو منٹر کرنے ایک لگے سٹارٹ چکا ہے ویسلس لگے متاب ایک زور worsh Kara اس کے سٹارٹ ان سٹارٹ خواست زور ان ستے ڣ ہم لوگ جلدی دیپلائی کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ آلڑی کینسٹر ہے مجھے ہمارے کے لئے کینسٹر ہے دوسرا یہ کینسٹر ہے دوسرا یہ نائٹ ٹائم ہم لوگ نائٹ ٹائم لانچز ہی زیادہ پروblemاتک ہوتی ہیں اب وہ سب ہم نے ایک ایک کر کے کور کریا ہے اور ہم نے انشارہ کہ اس کا رنج یہ چھوٹا ہے تو اس کا ٹوہندرہ تو ٹوہندرہ ہے لیکن چینہ اور پاکستان پاکستان تو ہم کور کری چکے ہیں پاکستان تو ہم کور کری چکے ہیں مجھے مجھے ہیں کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی پاکستان میں ہیٹ کر سکتے ہیں 2,000 کلومیٹرز بیجنگ کے اس پاس we also have اگنی 5، اگنی 6 آئے گا اگنی 6 آئے گا اگنی 6 آئے گا تو وہ تو الگی لیول کا ہوگا